ہر موج ہے پرجوش جواں ہے دریا ایسا کوئی صوبے میں کہاں ہے دریا لا ریب نظامیہ کالج میں اب تعلیم و تعلیم کا روا ہے دریا نظامیہ یونانی میڈیکل کالج گیا نہ صرف شہر بلکہ ریاست میں ایک اہم شناخت رکھتا ہے کالج کی تاریخ کے حوالے سے صدر ڈاکٹر حامد حسین نے کفتگو کی اس کالج کی آس تھاپنا مولانا سید نظام الدین صاحب کے ہاتھوں سے ہوئی ہے اور یہ انہیں سب پچاسی میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا نام انہی کے نام سے یعنی مولانا سید نظام الدین صاحب کے نام سے نظامیہ یونانی میڈیکل کالج رکھا گیا اور یہ ریفرنس ایک کتاب ہے پاتے میرے کاروہ کی اس کے صفحہ نمبر تین سو چوراسی میں اس کا تذکرہ ہے تیس پر انوال حضن صاحب کے ریجم میں بہت اچھے سے ترقی کرتا رہا اور انہوں نے دو ہزار بیس تک اس کالج کو بہت اچھے سے کھینچا اور بہت انہوں نے محنت پر شکت سے اس کالج کو سوارا نومنتخب سگریٹری ابو عریبہ نے کالج کے ایفلیشن کے متعلق نیوز دپیشن کو جانکاری دی یہ ایفلییٹڈ ہے سنٹرل گورنمنٹ سے اس کو کہتے ہیں ان سی آئی ایس ان وہاں سے ایفلیشن ملتا ہے جتنے بھی مرڈیکل کالج ہیں ان کو ہر سال ایفلیشن وہاں سے لینا ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کالج انہیس سو پچاسی سے چل رہا ہے کوئی ایسا بھی سال نہیں ہوا ہے جس میں ایفلیشن نہیں ملا ہر سال ملائے ان سال بھی ہم لوگوں کو ملائے ہمارے ہاں چالیس سیٹ ہے پوری چالیس سیٹ ملی ہے ایک بھی سیٹ کٹی نہیں ہے تو سنٹرل گورنمنٹ ان سی آئی ایس ان سے یہ ایفلیٹڈ ہے بیہار میں بیہار یونیورسٹی مدفر پور سے یہ ریجسٹرڈ ہے تو اس کا کوئی کہیں بھیشی نہیں کالج کے عہدداران سیکریٹری کی کارکردگی سے کافی مطمئن نظر آئے اس سے پہلے ہم لوگوں کو بہت دکت ہوتا تھا وہ پرانے والے سیکریٹری آتے تھے آپ بولتے تھے بھائی پیسہ ختم ہو گیا آپ کا سیلری نہیں ملے گا وہ نہیں ملے گا مطمئن ہم لوگ کو ذہن کو ادم مدب ڈسٹرپ کیے رہتے تھے اور جس کے وجہ سے بہت نظام یہاں کا خراب ہو گیا تھا لیکن الحمدللہ جب سے یہ نئے سیکریٹیس آئے ہیں جو نئی کمیٹی آئی ہے ہم لوگ کو الحمدللہ اتنی فری ہم لوگ ہیں سیلری ہم لوگ کو ٹائم سے مل جاتا ہے اور کسی طرح کا ہم لوگ کو دکت نہیں ہوتا ہے پڑھانے کا پڑھنے کا اوپیڈی کا اے پیڈی کا اس میں بہت ساری سوویدائیں ہم لوگ کو مل رہی ہیں جو چیز ہم لوگ کو ضرورت پڑھتی ہے مہیا آفس میں جاتے ہیں سارا چیز مہیا مل جاتا ہے بچوں کو جو بچوں ہم لوگ سے دور تھے جو ہم لوگ کے ہاں پروگرام وغیرہ نہیں ہوتا تھا ٹیچر وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو ان لوگوں کو بھی ہمارے سیگریٹی صاحب نے پرساہن کیا اور ابھی الحمدللہ ٹیچر ڈے اتنا اچھا ہوا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں اس سے پہلے تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا پرنسپل ڈاکٹر شمشاد عالم نے کالیج میں داخلے اور سیٹ کے متعلق جانکاری تھی پہلے تو جو ہے پلس ٹو کے بعد ایڈمیشن ہو جاتا تھا لیکن اب جو ہے نیٹ کے ذریعے جو ہے ہوتا ہے نیٹ کوالیفائی جو لڑکے کرتے ہیں ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے ابھی اس سال کے لیے نیٹ کوالیفائی جنرل اسٹوڈینٹ کے لیے 137 ہے اور OBC کے لیے 107 رکھا گیا ہے اور اسی حساب سے لڑکے جو ہے بی سی ای سی سے ہمارے ہاں آتے ہیں اور سر کتنی سیٹ ہیں ہمارے ہاں 40 سیٹ ہیں الحمدللہ سارے پور ہوتے رہتے ہیں اور یہ مگت کا واحد کولیج ہے ماشاءاللہ یہاں لڑکے آتے ہیں مگت کا واحد کولیج جی جی فیزیولوجی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والی نغمہ صدف نے بی یو ایمیس کے ڈگری حاصل کرنے کے بعد ملنے والے معاقے کے متعلق گفتگو کی ہم لوگ جانتے ہیں کہ 620 مارک سکور کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی بہت سے بچے کوشش کرتے ہیں لیکن اچھیو نہیں کر پاتے تو ان کے لئے بیومیس ایک بہت اچھا راستہ ہے جو کہ 620 سے کم لاتے ہیں تو ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ بیومیس کریں گا تو آپ کو بیومیس کرنے کے بعد ایمی بیس ایکوالنٹو ایمی بیس یہ ڈگری ہے اور آپ کو سیم اسکیل ملتا ہے جو بھی جو پیسکیل آپ کو گورنمنٹ ایمی بیس کو دیتی ہے وہ ہی ہم لوگوں کو دیتی ہے تو یہ بہت سے اچھی بات ہے کہ ہم لوگوں کو سیم اسکیل ملتا ہے اور دوسری اس کا یہ بینے فٹ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو مالی ہے کچھ سارے لوگ تو سارے لوگوں کے گورنمنٹ جوپ نہیں اپاتی ہے تو وہ لوگ پرائیوٹ پریکٹس کرتے ہیں پرائیوٹ پریکٹس کر کر کے اچھا ان کر سکتے ہیں اپنے بہت ہی اچھا سروائیول کر سکتے ہیں نیوز دا پیشن سے بات کرتے ہوئے طلبہ و طالبات نے کہا کہ وہ کالیج کی پڑھائی اور اپنے روشن مستقبل کے طائع کافی مطمئن ہے سر میں ابھی بیومیس سیکنڈ ایر میں ہوں بیومیس سیکنڈ ایر میں بہت سا سبجک ہے جیسے انمول عدبیہ انمول مفردات انمول سیدلہ پیتھولوجی کلنکل آئنٹومی پی ایس ایم اور اس میں ہم لوگ جیسے انمول مفردات میں پڑھتے ہیں سنگل ڈرکس کے بارے میں کہ وہ جو دوا ہے اس میں کیا کیا اس کی ایڈنٹفیکشن کیا ہے ایکشن پروپرٹیز کیا اس کی بائی ایکٹویٹی کیا ہے اس کی ایڈویٹس ایفیکٹ کیا ہے اور جیسے پیتھولوجی ہم لوگ پڑھتے ہیں بیماری کو پہچانتے ہیں اس میں اس کے علاج کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور کلنکل آئنٹومی ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ڈاکچر کو پیشنٹ سے کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے کیسے پیشنٹ آیا ہے کیسے کیسے کیا سوال جواب کرنا چاہیے اور پی سیم سبجک بھی ہے اس میں لوگ پڑھتے ہیں کہ جو بیماری یہ بینا دوائی کیسے کیدی کرма سکتے ہیں اور یہ بیماری کیسے آئی اس کا کیا کیا ہوتا ہے ساری پروسیس سمٹم سب بتایا جاتا ہے بسیقلی اہاں ، بسکریبی دلوہ کرنصار راہی چلی اللہ کرنصار راہی یہ راہی لوگ پڑھتاک اجلے ہیں کہ میں سے مجھے پیدایوں میں اس کی وجہ سے شروع کرتے ہیں جیسے پیدایوں میں جانتے ہیں میں سے جانتے ہیں کہ میں سے مجھے پیدایوں میں آخری ہوتا ہوتا ہے اس لئے میں نے اس پیل کو چوز کیا اور اس فیلم میں مجھے انٹریسٹنگ تھا اسی لیے میں نے اس کو چوز کیا کہ میں آگے اس کے بارے میں اور جان سکوں تو اس میں میں نے اس کو چوز کیا جی میں پرسٹیر میں ہوں ٹو ٹال جن ٹو بیچ کی میند میں کیا اسکول رہا تھا؟ ٹو ہنڈر فیفٹی سکس یہ ایک پروفیشنل ڈگری ہے لائک ایم بی بی ایس یہ بھی ساڑھے چار سال کی کورس ہوتی ہے اس میں بھی ایک سال کی انٹرنشپ ہوتی ہے اس کے بعد بھی بہت سارے اپسچنیٹیز ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگ پی زی کر کے اگر پی ایس ڈی کر لیتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے اپسچنیٹیز اوپن ہو جاتے ہیں ڈاکٹر عرفان اور ڈاکٹر شہاب عالم نے کالج کے مختلف شعبے کے حوالے سے نیوز دہ پیشن کو جانکاری فراہم کرائی اس میں باڈی کا پورا ڈسیکشن باڈی کا پورا پارٹس بونس وغیرہ یہ پورا اس میں ہم لوگ سٹیڈی کی یہ فرشاہ ہمارے پروفیسر ہے ڈاکٹر جاوی سر ڈاکٹر ایڤ ایڈنا ڈاکٹر وقتی ہے ہمارے پورا میں ڈاکٹر رہن سر ہے ڈاکٹر ایڈان سر ہے ڈاکٹر ایڈان سر ہے اسے ایڈی رہن، quirیہ مریہ طبیعہ پریسپل پل افینانی میڈیسین اس کو بلتے ہیں ہمارہ مارے پروفیسر ہے ڈاکٹر نوسر سیما ڈاکٹر شاکیل سر ہے ہمارے ہائے دیپارٹمنٹہ نے ع stoneINA پر P주고 دیوازی کو تحبہ سباز пыт GOT ہمارے سار ہیں ہمارے سار ہیں مٹسوڈی ہیں multinப پیڈیعٹری costs شبائت پالغتے ہیں ہمارے ڈجور تو اور ہے ہمارے دکی ہے یا پانچ بھی گران نساری 끊وڈی ہیں ہمارے سار جوڈی ہیں مٹسوڈی ہیں اور ہیںپوسر خدا پارٹمنٹ کریں vehicles اس کے sockethon ٹھیک میں سے킬 کرنوں و سلوک nacionalru بعیöst جس chooses مواللہ جاعت ایتے شام سے نہ رہے ہیں تو یہ دکٹر سہبولہ سے رہے ہیں یہ بچٹر سہبولہ سے کہہ ہے یہ ریجیمنٹل پریبی کا لیب ہے یہاں یہ اسٹیم بات ہوتا ہے جن کو مسلس پین وغیرہ ہوتا ہے ان کو ہم لوگ اسٹیم بات دے کر 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 کے اس کے بعد یہاں پیشنٹ کو لیٹا کر کے یہاں درائی کپنگ کیا جاتا ہے کسی بزرورت پر یہ تو فائر کپنگ بھی کیا جاتا ہے کسی بزرورت پڑا تو ویٹ کپنگ بھی کیا جاتا ہے ابھی دو پیشنٹ آئے تھے دونوں کا جیسو درائی کپنگ ہوا ہے اور دونوں ابھی نیچے چلے گئے ہیں یہاں پر ہر طرح کے جہسو بے غیر کسی میڈیسین دے ہوئے اس کا علاج کیا جاتا ہے یہ سب کیا جاتا ہے یہ اسٹریس وغیرہ زیادہ رہتا ہے تو اس میں جہسو یونانی میڈیسین دے کے یہ سروں کا دھیرے دھیرے ہم دات کر دکھتے ہیں اس کا پرانہ سر درد مغانا کو دل کرنے کو پوششت کردے ہیں داری پارٹمنٹ آف فرمکلوجی ہے ایسے دیویا کا شبہ ہے ہم 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 یہ ساملے کے پاس کیا چیز ہے سر یہ ساراک مڈیسین دے ہوگا ہے یہ سائدلا کا لائے یہ فارمیسی ہے یہاں ساری میڈیسین یونان میڈیسین وغیرہ بنای جاتی ہیں یہاں یہاں پہ چوڑی داکٹر مرگوبل حسن چاہے ہیں یہاں مرگوب سائر کے نگرانی میں ساری میڈیسین پر جاتی ہیں نیوز دا پیشن کے لیے نظامیہ یونانی میڈیکل کالیج گیا سے گوہر عالم کی خصوصی ریپورٹ